آپ دیکھ لیجئے دو ایف آئی آر درج کے ہیں یہاں کے طالب علموں کے خلاف کیا ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو شک ہو کسی نے کسی پر الزام ہو اس نے غلط کیا کیا ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا جتنا سستہ بنایا ہے انہوں نے یہ سودھا دیش بگتی کا آج تو آئین اور قانون کی بات کرنا بھی جرم بن گیا ہے کیا کہیں اور کوئی اور لفظ ہے اور میرے خیال میں ابھی آپ سلیکے سے بتا رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے میرا مند کہتا ہے یہ کہوں سچ کہوں کہ ایسی بہرہمی آج تک دیکھی نہیں ہے کشمیر میں کشمیر ہوں گئے ایسا ظلم آج تک اس کی مثال نہیں ابھی آپ نے یو پی کا مسئلہ کہا آج تو حقائق یہ بتا رہے ہیں حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آپ تو پورے ان کو ایک آڈینینس جاری کرنا چاہیے گورننٹ آف انڈیا کو کہ اب یہاں ملک کے کسی بچے اور بچی کا جو کرکٹ کے شوقین ہیں وہ کسی دوسری ملک کے کرکٹر کے بارے میں اچھا نہیں کہہ سکتے ان کو ایک آڈینینس جاری کرنا چاہیے اور اسے جوڑنا چاہیے دیش بگتی کے ساتھ کتنا سستہ بنایا ہے انہوں نے یہ سودھا دیش بگتی کھا اور یہ نہیں کہ قانون کے دائرے کے اندر قانون کے جن کو محافظ کہا جاتا ہے کبھی اب بھی کبھی کبھی دور آیا جاتا ہے پولیس کو ایڈمنسٹریشن کو یا کسی انسٹیوشن کے ایڈمنسٹریشن جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو ایسے ضابطوں کی ضرورت شاید نہیں رہی ہے اس دیش کے اندر آج ایک ہی ضابطہ ہے کہ کوئی لفنگا کچھ گنڈے ایک بیج ڈالنا ہے کہیں اپنے آپ کو دیش بگت کی مہر لگانی ہے تب جا کر وہ کسی کو بھی جھیل میں بیجنے میں بڑی سفارش کر لیں گے کیا یہ بھارت ہے کیا یہ نیا ہندوستان ہے جس کو بنانے کے دعوے پورے زور شور سے سننے میں آئے ہیں پچھتھر سال کی سال گراہ ہے آزادی کی تحریک کی کی کیا یہ میراج ہے کیا یہ انتہاں ہے کیا یہ پہچان بن چکی ہے اس ہندوستان کی جس ہندوستان میں بڑے رہنما پیدا ہوئے بڑے لوگوں نے فانسی کے فندے کو چوما سپنا دیکھا ایک ساتھ مل کر رہنے کا ایک نئی روش زندگی کی مقرر کرنے کا قانون کے اندر آئین کے اندر آج تو آئین اور قانون کی بات کرنا بھی جرم بن گیا ہے بہت نقصان پہنچا رہے ہیں ملک کو یہ ایسے لوگ یہ سرکار آج کشمیری بچہ کہیں تعلیم پڑھنے کے لیے جائے مزدوری کرنے کے لیے جائے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کشمیر میں کچھ مزدوروں کو بے گناہ مارا گیا ہم سب نے ایک ساتھ مل کر نہ صرف مذہمت کی بلکہ کہا شرمناک ہے بلکہ مطالبہ کیا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور بتانا چاہیے کون سے اناثر ہے جو ذمہ دار ہے اس گناہ کے ارے صاحب آج جو ابھی آپ نے کہا یونیورسٹی ایک انسٹیوٹ میں اور پورا انسٹیوٹ کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہاں کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہوئی نہیں کوئی ملک کے خلاف نعرہ لگا نہیں لیکن پھر بھی آج سنتھا کون ہے یہ دشمن بھی ایسا نہیں کریں گے ہندوستان کے جو آج دیش بکتی کے نام پر کچھ گنڈے کر رہے ہیں اور سرکار کی پشت پناہی پر کر رہے ہیں یہ دور بھی ختم ہوگا یہ یہی ہے نا دل کی دوریہ دور کرنے کا ان کے پاس ایک ہتھیار ذریعہ وہ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے بات کیا کی یہاں یہاں آپ دیکھ لیجئے دو ایف آئی آر درج کے ہیں یہاں کے طالب علموں کے خلاف کیا ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو شک ہو کسی نے کسی پر الزام ہو اس نے غلط کیا کیا ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے کیا ساری دروازی بند ہیں صرف ایک دروازہ رہ چکا ہے جیل کا سلاکھوں کے پیچھے دکھیلنے کا یو اے پی اے کا سیڈیشن کا پبلک سیفٹی ایکٹ کا یہ ہر مرض کی دبا بن چکا ہے اور میری نظر میں ایک شہری ہونے کے ناتے میں پورے وسوق سے کہوں گا یہ جو بھی کیا جا رہا ہے سرکار کی پشت پناہی سے ہو رہا ہے اور ایسا کر کے وہ کشمیر کے عوام کو اور زیادہ دکیل رہے ہیں دیوار کی طرف ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں جو دیش کے ملک کے کشمیریوں کے مفادات کے خلاف ہی کام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے کہیں کس کو میں صرف ملک کے عوام سے سیول سوسائٹی سے باشور انسانوں سے شہریوں سے اپیل کرلوں گا آج کشمیریوں کے ساتھ ہوا اور ابھی ایک سال سے ایک سال کے لگ بگ کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کی بچیاں بھی رو رہی ہیں سڑک پر جو صلو کیا گیا ہے ہریانہ میں پنجاب میں ویسٹر نیوپی میں راجستان میں باقی جگہوں پر لگ رہا ہے کہ ان کے پاس جنتہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں قانون کی حکمرانی تو دور کی بات آئین کے حقوق تو آپ ہماری نظروں سے بہت زیادہ دور ہے اب اگر کچھ ان کے پاس کوئی سودا بچا ہے وہ زیادتیہ بچی ہے وہ قانون کے خلاف کام کرنے کا طور طریقہ ہی رہا ہے اور میرا یہ ماننا ہے ایسے ملک کو نقصان ہوگا ہم سب کو نقصان ہوگا اس روش کو بدلنا ہی پڑے گا